مہترم بزرگوے دوستو اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی احسان اور کرم ہے کہ یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے جس کی آمد کا انتظار تھا اور ہم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اس سال کا رمضان نصیب ہوا ہے اب یہ بھی مقدر کی بات ہے کہ کس کس کو یہ رمضان پورا کرنے ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا ہے اس لئے کہ پچھلے ہمارے ساتھ رہنے والے بہت سارے وہ تھے کہ جو ہمارے ساتھ روزوں میں، تراوی میں، عبادتوں میں، خیر کے کاموں میں شریک رہے لیکن آج افسوس کہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو سب سے پہلے تم اللہ تبارک تعالی کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ اور یہ مبارک ساعتیں ادا فرمائی ہے قرآن نے صاف طور سے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ اس کو سب سے زیادہ خصوصی مناسبت ہے قرآن کے ساتھ یہ قرآن کا مہینہ ہے قرآن کے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت بھی بہت زیادہ کی جائے گی جیسے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں تراوی میں قرآن سنتے ہیں اپنی تلاوت کرتے ہیں ایک ایک قرآن نہیں بلکہ کئی کئی قرآن الحمدللہ بہت سارے لوگوں کا معمول ہے کہ وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت ہی اہم اور ضروری کام ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بڑھانا اس مہینے میں لیکن ساتھ ساتھ میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنا یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ قرآن صرف قرآن خانی کے لئے رہ جاتا ہے یا صرف رمضان کی تلاوت کے لئے رہ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو کیا اچھا ہو کہ اس مبارک مہینے میں جب ہم تلاوت کی کسرت کرنے والے ہوں ساتھ ساتھ میں ہم قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی سمجھنے کی کوشش اگر ہم کریں تو یہ سونے پہ سوہاگہ ہو جائے گا یعنی نورن على نور ہو جائے گا تلاوت کا نور الگ قرآن کو سمجھنے کا نور الگ ہو جائے گا الحمدللہ ہمارے یہاں جامعہ مسجد کوکن نگر میں یہ کئی سالوں سے معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تفسیر مختصر وقت کے لئے ہوتی ہیں تو اس میں مختلف آیات کو لیا جاتا تھا کبھی یا ایوہ الذین آمنوں کی آیات کو لیا گیا کبھی یا ایوہ الناس جو قرآن میں آیا ہے اس کو لیا گیا کبھی مختلف آیتوں کو لیا گیا اس مرتبہ ارادہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی پاروں کے اعتبار سے تفسیر کی جائے اب ظاہر ہے کہ قرآن بہت بڑا ہے اور اس کی تفسیر آدمی اگر گھنٹوں بھی کرتا رہے تو وہ کم ہیں تو اس لئے ترتیب یہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کا صرف وقفہ ہوگا یعنی تفسیر پندرہ سے بیس منٹ میں صرف کی جائے گی اور اس میں کوشش یہ رہے گی کہ آدھے پارے کی تفسیر ہو جائے مثال کے طور پر پہلا پارہ ہے تو پہلا آدھا پارہ ایک دن میں ہو جائے اور پہلے پارے کا دوسرا آدھا پارہ یہ دوسرے دن میں ہو جائے تو ایک دن میں آدھے پارے کا خلاصہ اور آدھے پارے میں کیا بتایا گیا ہے اس کو پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی تاکہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہاں پر کیا بات بتائی گئی ہے اس میں جو ذوق رکنے والے احباب ہیں وہ قرآن بھی ساتھ میں لے کر بیٹھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ فلا آیت سے فلا آیت تک یہ بات بیان کی گئی ہے اور فلا آیت سے فلا آیت تک یہ قصہ بیان کیا گیا ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے تو انشاءاللہ اس سال روزانہ آدھا پارہ اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم اس میں دو طرح کی ترتیب ہیں ایک صورتوں کی ترتیب ہیں سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس کے جا کر قرآن مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں یہ صورتوں کی جو ترتیب ہے یہ اللہ کی جانب سے تہشدہ ترتیب ہے اور اس کی ترتیب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے چنانچہ آیتیں تو آگے پیچھے نازل ہوتی تھی لیکن جب بھی جو آیت نازل ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قاری قرآن کو کسی قاتب وحی کو وحی لکھنے والے صحابہ تھے ان کو بلاتے تھے اور ان سے کہتے کہ اس آیت کو فلا صورت میں فلا آیت کے بعد لکھ دو تو اس ترتیب سے تو یہ جو ایک سو چودہ صورتوں کی جو ترتیب ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے دوسری ترتیب جو قرآن کریم میں ہے وہ پاروں کی ترتیب ہے تیس پارے سب جانتے ہیں قرآن کریم کے تیس پارے ہیں لیکن یہ پاروں کی ترتیب اللہ کی طرف سے تیہ نہیں تھی اور نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاروں کی ترتیب بنائی تھی صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جب پارے نہیں تھے تو پھر قرآن کی تلاوت کیسے کی جاتی تھی ہمارے لئے تو آسان ہے کہ بھئی روزانہ کم سے کم ایک پارہ کی تلاوت کر دی تو مہینے بھر میں قرآن ختم ہو گیا لیکن صحابہ کے دور میں پاروں کی ترتیب نہیں تھی صحابہ کے دور میں منزل کی ترتیب تھی کہ صحابہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کرتے تھے ایک منزل کتنی ہوتی ہے قرآن کریم میں سات منزلیں ہیں اور اس کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے فَمِي بِشَوْقِن یہ گویا کہ ایک طرح سے کوڈ ورڈ ہے مخفف ہے فَمِي بِشَوْقِن فَا سے سورِ فَاتِحَا یہاں سے منزل شروع ہوتی ہے پہلی منزل اس کے بعد میم ہے میم سے مائدہ سورِ مائدہ ہے یہاں سے دوسری منزل شروع ہوتی ہے پھر فَمِي یا ہے سورِ یونس یہاں سے تیسری منزل شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد با ہے سورِ بنی اسرائیل پندرہوہ پارہ یہاں سے چوتھی منزل شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد شین سورِ شعارہ انیسوہ پارہ یہاں سے پانچویں منزل شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد واؤ آتا ہے تو وصوفات تئیس و پارہ کہ یہاں سے چھٹی منزل شروع ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اخیر میں قوف آتا ہے سورہ قوف چھپیس و پارہ یہاں سے ساتویں منزل شروع ہوتی ہے تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں ایک قرآن ختم لیکن پھر اس کے بعد تابعین کے زمانے میں یہ ضرورت پیش آئی کہ بچوں کی آسانی کے لئے یہ تو بڑوں کی ترتیب تھی ایک منزل پڑھنا لیکن بچوں کی آسانی کے لئے تابعین کے زمانے میں قرآن کے یہ تیس پارے بنائے گئے اور اصل تو بچوں کے لئے تھے لیکن بڑوں کے لئے بھی بعد میں اسی میں آسانی ہو گئی چنانچہ یہ تیس پارے کس نے بنائے اس کا نام تو نہیں ملتا ہے لیکن بعض روایتوں کے مطابق کہ یہ کام حجاج بن یوسف سقفی کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بڑا ظالم تھا اور واقعی بعض صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں میں یہ شخص ہے تو لیکن اللہ کا نظام ہے اللہ جس سے چاہے جو کام لے لے تو اللہ تبارکہ تعالی نے اس سے یہ کام لیا کہ قرآن کریم کے تیس پارے اس کے حکم پر یا اس کے ذریعے سے یہ بنائے گے جو آج ہمارے لئے آسانی کا ذریعہ اور سبب بن گئے ہیں تو بہرحال ہم سب سے پہلے آتے ہیں سورہ فاتحہ پر سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم میں ایک تمہید کے طور پر ہے جیسے کسی بھی کتاب کو آپ کھولے تو اس کے اوپر ایک پیش لفظ ہوتا ہے ایک پریفیس ہوتا ہے تمہید ہوتی ہے تو یہ سورہ فاتحہ سات آیتوں کی صورت ہے لیکن یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اسی وجہ سے اس کے بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری فضیلتیں ہیں ایک نام فاتحہ تل کتاب کتاب یعنی قرآن کو شروع کرنے والی یہ صورت ہے ایک نام اس کا ام القرآن قرآن کا خلاصہ ایک تیسرا نام ہے ام القتاب یعنی کتاب کا خلاصہ یہ صورت ہے ایک چوتھا نام ہے السبع المثانی سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سات آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس لئے اس کو سبع المثانی کہا جاتا ہے اور ایک روایت میں پانچوہ نام آیا ہے القرآن العظیم سور فاتحہ ہی کا نام قرآن بھی ہے اس لئے کہ سارے قرآن کا خلاصہ اس میں آ جاتا ہے اور چھتا نام ہے سورت الحمد چونکہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے تعریف والی سورت اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ سورت نور ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور ایک فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اور آپ کے لئے دو نور لے کر آیا ہے وہ نور کیا ہے فرمایا سور فاتحہ اور سور بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر اخیر تک یہ دو نور ہیں جو اللہ تبارکہ تعالی نے خصوصی طور پر آپ کو عطا فرمائے ہیں تو یہ سورت نور ہے اسی طرح یہ سورت سور فاتحہ یہ بندے اور رب کے درمیان مناجات باتچیت کا ذریعہ ہے بڑی تفصیلی حدیث ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں مالکی امدین کہتا ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ایک مقالمہ ہے ایک مناجات ہے اسی طرح تیسری فضیلت اس سورت کی یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی کوئی بھی نماز ہو کوئی بھی رکعت ہو بغیر اس کے مکمل نہیں ہے لا صلاة الا بفاتحة الكتاب چوتھی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ بہترین رقیہ ہے رقیہ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی باہر کے اثرات اور مسائل اور پریشانیاں یا روحانی مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بہترین علاج ہے سور فاتحہ چنانچہ بخاری ہی کی روایت ہے کہ صحابہ کی جماعت کا ایک طرف سے گزر ہوا وہاں پر ایک قبیلے والے تھے ان کا سردار وہ اسی طرح کا بیماری سے پریشان صحابہ میں سے کسی نے سور فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تو فوراں جو ہے وہ اس بیماری سے یا اس پریشانی سے باہر نکل گیا ان لوگوں نے پھر جو ہے ایک بکریوں کا ریور ان کو حدیعے میں پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم حضور سے جا کے پہلے پوچھیں گے کہ یہ لینا جائز ہے یا نہیں تو حضور کے سامنے جب جا کر یہ ساری بات بیش کی تو فرمایا کہ اس کو قبول کر لو بلکہ ان بکریوں میں میرا حصہ بھی لگا تو حضور نے یہ فرمایا تھا تو بہرحال یہ بہترین رقیہ ہے یہ علاج والی صورت ہے تو یہ اس کے بے شمار فضائل ہیں یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض روایتوں کے مطابق پانچویں نمبر پر نازل ہوئی ہے پانچویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس کا پہلے ہم ترجمہ صرف کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایاکہ نعبدو و ایاکہ نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدن الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدے راستے کی ہدایت اور رہبری عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا ضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا غصہ نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے تو یہ ایک طرح سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی خلاصہ آگیا کیوں خلاصہ آیا قرآن میں کیا باتیں ہمیں ملتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قرآن میں اللہ کا تعارف ملتا ہے جو اس صورت میں موجود ہیں دوسرے نمبر پر قرآن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے اللہ کیا کیا قدرت رکھتے ہیں اللہ کی صفاتی ناموں کا اور صفاتی کمالات کا ذکر ہے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے الرحمن الرحیم تیسرے نمبر پر قرآن میں آخرت کا ذکر ہے تو اس صورت میں بھی مالکی عمدین آخرت کا ذکر ہے اس صورت میں عبادت کو بتایا گیا ہے کہ عبادت کس کی کی جائے گی پورے قرآن میں یہی بات بتائی گئی کہ دنیا بھر میں عبادت کس کی کی جائے گی اسی طرح اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ مدد کس سے مانگی جائے گی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات کس کی ہے تو اس صورت میں اس کا بھی ذکر آیا ہے اور قرآن میں اسی کو تفصیل سے بیان کیا گیا اس صورت میں بتایا گیا ہے صراط مستقیم کو مانگنے کی ترغیب ہے کہ ہدایت عطا فرما یعنی صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما پورا قرآن زندگی بر کی رہبری کرنے والا ہے تو اس ورے سے یہ صورت گویا کہ خلاصہ ہے اس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا انعام کس پر کیا گیا نبیوں پر صدقین پر شہداء پر اور نیک لوگوں پر تو رسالت کا بھی اس میں ذکر آ گیا نبیوں کا ذکر آ گیا ہے اور اسی طرح اس صورت میں ماننے والے اور ناماننے والوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں بھی ماننے والے کون لوگ ہیں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے ناماننے والے کون ہیں قوم عاد قوم سمود قوم نوح اللہ تبارکہ تعالیٰ نے اس کا بھی پورے قرآن میں ذکر کیا ہے اس وجہ سے اس کو پورے قرآن کا خلاصہ سمجھا جاتا ہے اور اخیر میں ایک بات یہ کہ جب بھی یہ صورت پڑھی جائے چاہے نماز میں چاہے نماز کے باہر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس صورت کے ختم پر فرشتے آمین کہتے ہیں لہٰذا تم بھی آمین کو ہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری ضرورت کو پورا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت والا راستہ عطا فرمائیں اور ان لوگوں کے راستے پر چلائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے کہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے اللہ ایسے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں یہ آج صرف سور فاتحہ کا خلاصہ تمہید کے طور پر پیش کیا گیا ہے کل سے اللہ نے چاہا تو آدھے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لئے آسان بھی فرمائیں اور اس کو قبول بھی فرمائیں اور آخرت کا ذریعہ بنا دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ کی رب العالم